سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے وہ عزیز پیارے دوست مسلمان بہن بھائی جو امتحان کے مراحل سے گزر رہے ہیں یا گزریں گے ان کے لئے ایک تحفہ پیش خدمت ہے وہ مرد و خواتین بھی جو کسی ملازمت کے لئے کسی ویزا کے لئے کسی اور معاملے کے لئے انٹرویو دینے جائیں گے یا دینا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت برکت باسعادت توفہ ہے آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ جب امتحان قریب ہوں آپ کو پتا چل جائے کہ امتحان آ رہے ہیں یا مجھے اب فلا جاب کے لئے انٹرویو دینا ہے ٹیسٹ دینا ہے اور جو بھی مراحل ہوتے ہیں اس کے ویزا کے لئے انٹرویو دینا ہے اس وقت آپ نے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اس درود پاک کو پڑنا ہے اور جب انٹرویو دینے کے لئے گھر سے نکلیں تب بھی گیارہ مرتبہ پڑھ کر سینہ پر پھوک مار لیں اور جب کمرہ امتحان میں داخل ہونے لگیں یا انٹرویو کے لئے اندر داخل ہونے لگیں تب بھی گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے سینہ پر پھوک لیں انشاءاللہ جوابات دینے میں آسانی ہوگی نمائع کامیاب بھی ملے گی محنت کوشش فرض ہے اخلاص نیت لازم ہے سکرین پر آپ کو جرود پاک نظر آرہا ہے اسے محفوظ فرما لیں سکرین شوٹ لے لیں یا نوٹ فرما لیں کسی کاغذ پرچی پر رکھ لیں تاکہ جیب میں پرس میں رکھنے میں آسانی ہو جرود پاک کی الفاظ ہیں رب سلی علی نبی جی محمد وآلہی اجلہا وقدلی بجاہ ہی حوائجی کلہا وصلی علیہ کما انتا اہلوہا وصلیم وشرف وکرم دائما براہ کرم اس ویڈیو کو شیئر بھی فرمائیے گا اپنے پیاروں کو بھی دیجئے گا خیریں باٹیں گے تو خیریں ملیں گی کسی کا فائدہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے فائدے بھی آسان کر دے گا آسانیاں باٹیں گے تو آسانیاں ملیں گی محبتیں باٹیں گے تو محبتیں ملیں گی خلوص نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر کی دیئے یقین جانئے آپ کا رزق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ کو کامیابی مل جائے کسی اور کو نہ ملے آپ کسی اور کے لئے دعا گو ہوں کسی اور کے لئے کوشش کریں کوئی کہیں نہ کہیں دنیا میں کسی کونے میں بیٹھا آپ کے لئے بھی دعا کرے گا آپ کسی کے لئے آسانیاں دیں گے تو اللہ پاک آپ کے معاملات بھی آپ کے لئے آسان اور بابرکت کر دیں گے جو دیں گے وہی واپس ملے گا دعاوں میں عمد کو یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم